بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں سب ہی خیرے سے ہوں گے ویلکم کرتا ہوں آج کی اس نئے ویڈیو میں اس ویڈیو میں آج ہم سی ایس سکس ون فور چھس سو چودہ کی جی ڈی بی کا سلوشن دیکھیں گے تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں پلیس سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل ایکن کو دبانا مت بولیے تک کہ آپ کو ہر نئی اسائنمنٹ جی ڈی بی اور کوائز کا سلوشن پہلے سے پہلے مل سکے تو فرسٹ آف آل ہم چلتے ہیں سنیریو کی طرف کیا سنیریو دیا ہوا ہے اس میں کیا کیا پوچھا ہوا ہے تاکہ اگر ہم کو کوئیسٹن کی سمجھ آگئے پھر ہم اس کا جواب دینے کے قابل ہوں گے بل ہوں گے ورنہ تو پھر ویسے ہی سوچتے رہیں گے کونسا انصر آنے کیسے دینے انصر ٹھیک ہے فرسٹ آف آل ہم کیا کرتے ہیں سنیریو کی اچھی طرح ریڈ کرتے ہیں اس میں دیکھیں کہا گیا ہے گل سوپر سٹور was established in انسو چوراسی ہیونگ سو پلس برانچز اقراض پاکستان میں گل سوپر سٹور ہے جس کی جو انسو چوراسی میں بنایا گیا اس کی پاکستان میں سو سے زیر برانچیں ہیں دی سوپر سٹور سیلز آوریٹی آف پرڈکٹس انکلوڈنگ کاسمیٹکس یہ بہت ساری اقسام کی پرڈکٹس سیل کر رہا ہے بیٹ رہا ہے کاسمیٹکس فارمیٹیکل بہی ادویات وغیرہ سٹیشنی بیوریجز ٹوائز گروسری کریکری اس طرح کے یہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں سیل کر رہا ہے فرام انسو چوراسی انسو نینانوین سوپر سٹور was not ریکارڈنگ در ٹرانسکشن الیکٹرکلی ہور فرام دوزر فر انسو چوراسی جب یہ بنا ہے تو انیسو نینانوین تک یہ والی اپنی جو ٹرانسکشن کرتا تھا جو چیزیں بیٹتا تھا وہ ریکارڈ نہیں کرتا تھا لیکن اب فرام دوزر آنورڈ بھائی دوزر کے بعد دیس سٹور is نو یوزنگ آر ٹرانسکشن پروسیسنگ سسٹم ویڈ اڈیشنل فیچر آف ریکارڈنگ آل ٹرانسکشن دو ہزار سن کے بعد یہ والی جو بھی ٹرانسکشن کرتا ہے چیزیں بیٹتا ہے اپنی سٹور کی وہ ساری ٹرانسکشن کو ریکارڈ کر رہے ٹھیک ہے اس کو بھائی کسی سافٹ ویئر یا کسی کی مدد سے وہ سیو کر رہے سوری رنویو ریپورٹنگ اور اس کی ریپورٹ بھی بنا رہا رہا دے رہا سسٹم سٹل لیک آف د فیچر آف سمارٹ انوانی منیجمنٹ سسٹم کو ابھی بھی کمی ہے سمارٹ انوانی منیجمنٹ فار شیل سٹوری شیل سٹوری آف گوڈ جیز شیل سٹوری کی بھی بھی کمی کسٹمر سیگمنٹ فار مارکیٹنگ پرپوز انڈ فار ہیم سمارٹ انوانی بیس ڈان کسٹمر سیگمنٹ بھی اس کو ابھی بھی کوئی چیز بھئی یہ والا شیل سٹوری اور کسٹمر کے بارے میں اس کو مارکیٹنگ کے بارے میں اس کو ابھی بھی کمی ہے ٹھیک ہے آپ کو اس سٹور پر ہائر کیا جاتا ہے ڈیٹا ویر ہاؤس ایکسپارٹ کی بنا پر انڈ انیلیز اور انیلیز کیونکہ یہ آپ کا ڈیٹا ویر ہاؤس کی بھوکن اس لیے وہ کہہ رہا آپ کو ضرورت ہے تو انیلیز کرنا ڈیٹے کو اور پروائیڈ کرنا سٹور منیجمن اور فارمولیٹ ٹکنیک استعمال کر اس سسٹم کو آپ نے رن کر چلان ہے آپ کو کیا ضرورت ہے آپ کو یہ بتانا ہے کسٹم کے بارے میں اور سیگمن تیشن یہ آپ کے ریزالٹ اچھی طرح آپ نے دینے ہیں آف ریڈنگ سنیریو آنسر فالوی کویسٹن آپ نے یہ سنیریو ریڈ کی ہے اس ریڈ کرنے کے بعد پڑھنے کے بعد آپ نے ان فالوی کویسٹن کے آنسر دینے ہے ویڈ ڈیٹا مانگ تقنیک یو ویل انٹی گریڈ فار شیل منیجمن شیل منیجمن کے لیے کون سی ٹیکنیک ڈیٹا مانگ ٹیکنیک اچھی ہوگی اور کسٹمر کو سیگمنٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے ایکسپلین یور چوائز بریفلی ویڈ پراپر جسٹیفکیشن ریلیٹڈ ویڈ سنیریو آپ نے سنیریو کے مطابق آپ نی چوائز کو مقصر طور پر بیان کرنا ہے اور آپ کا جو انصر ہونا چاہیے وہ جسٹیفائی کرنا ہے ٹھیک ایسی ویسی آپ نے کوئی بات وہاں پہ نہیں کر نہیں ایمپارٹن نوڈ اس میں کیا کیا بتایا گیا کیا کیا آپ نہیں کرنا ہے ایمیل کے ذریعے آپ کی جی ڈی بی اکسپ نہیں ہوگی جو آپ کے فائیو نمبر ہیں نمبر ہوں لائس ہو جائیں گے لیند اگر آپ نے لیند کی دو چار صفحے لکھ جائیں جی بی کے لئے ویل کے ایسی ان ڈی ٹھیکشن آف مارک آپ کو مارک سا ڈی ٹکٹ ہو جائیں گے کام ہو جائیں گے سو یو ہے تو رائید یور آنسر پرسائی چوائز اگر آپ چوائز منشن نہیں کریں گے سٹارٹ آف یور آنسر آپ نی آنسر شروع میں دین ایٹ می افیق یور مارک یہ آپ کام کر سکتی ہے تو آپ بڑھتے ہم آنسر کی طرف یہ دیا گیا ٹیمپلیٹ فار جی ڈی بی آنسر پروائید بی لو فار جو آنسر آپ کی آسانی کے لیے جی بی آنسر آپ نے اس فار می میں پروائید کرنا ہے کون سی فار می ٹی بھلا آپ نے ٹیکنیک فار شیلف منیجمنٹ شیلف منیجمنٹ کے لیے آپ کون سی ٹکنیک لگائیں گے ٹیکنیک فار کس سی منٹیشن کے لیے کون سی طریقہ استعمال کریں گے یہ جو ٹکنیک ہے شیلف منیجمنٹ کے لیے اس کو میں نے نام دیا ہے کلاس فکیشن کا کلاس فکیشن کا اور یہ جو ٹکنیک ہے کس میر سی گمنٹ شن کا اس کو میں نے نام دیا ہے کلاس ٹھیک ہے تو یہ دو ہم نے پہلے ان کو نام دے دینا ہے اب اس کا ریزن بتانا ہے بھئی ہم نے یہ چوز کیوں کی ہیں دوسری کیوں چوز کی ہے یہ تین انصر ہم نے دینے ایک اس کے لئے ٹکنیک کون سے لگائی ہے دوسرا اس کے لئے ٹکنیک کون سے لگائی ہے پھر نمبر تین پہ ہم نے ریزن ہے پہلے سے موجود کوئی چیز ہے جو ہم کسی ابجیکٹ پر آسائن کرتے ہیں جبکہ کلسٹر کیا ہے ایڈنٹی فائی کرتا ہے اس کو دیکھتا ہے کوئی آدمی کیسا ہے کس طرح نہیں ہے اس طرح ان کیز آف شیل منیجمنٹ یہ والا جو پہلا میں نے لگا ہے اس چوز کلاسیفکیشن ایز وی آلریڈی نو نمبر آف کلاسیز اس پر ہم نے کیا کیا ہے کلاسیفکیشن والی ٹیکنیک لگائی ہے کیوں کیونکہ ہمیں آلریڈی پتہ ہے ان ممبر کا نمبر آف کلاسیز کا پتہ ہے کتنے شیل منیجمنٹ ہیں کہاں کہاں پہ ہم نے چیز رکھی ہوئے ٹھیک ہے شیل کمر ہوتا ہے علماری آپ سمجھ لیں اس طرح ہمیں پتہ ہے ہم نے کوئی چیز کہاں پہ رکھی ہوئی ہے کوئی چیز کہاں پہ رکھی ہوئی ہے اس طرح ایدر گوڈ سوری ایز وی نو دن نمبر آف کلاسیز ایدر گوڈ کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمیں علم ہے جو کلاسیز ہیں پراپٹیز ان کا کوئی چیز ہم نے کہاں رکھی ہے اس کو سیگمنٹ کرنا ٹوکڑے کرنا اس کو بتانا وہ چیز وہاں سے اٹھا کے لے آو ٹھیک ہے یہ والا ایزی ہے اس لئے ہم نے اس کو کلاسیفکیشن میں ڈال دیا اب دوسرے کیز میں ہم نے کلاسیفرنگ چوز کیا کیوں کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کتنی کلاسیز ہیں کس آرمی نے آنا ہے کس نے کیا لینا ہے وہ آرمی کیسا ہے پیسے ہوں گے اس کے پاس یا نہ ہوں گے اس طرح سے once کلاسیفر آر فاؤنڈ ان ڈیٹا بزنس اگر ایک دفعہ کلسٹر فاؤنڈ کیا گیا ڈیٹا بزنس میں انٹیلیجنس ڈومین نالج ڈیڈ 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 نہیں جانتے کہاں ہے کون آئے گا کوئی نیو آئے گا پرانا گیا کہا گا ٹھیک اس طرح سے ہم نے دو ٹیکنیک استعمال کی ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو یہ والا میں نے صرف آپ کو آرڈ یا پروائیڈ کی ہے آپ یہاں اپنی بک سے جا کے سارا اس کا آنسر ڈونڈ سکتے ہیں آپ نے میرے اوپر نہیں کرنا کہ یہ آنسر بلکل کریکٹ ہے صرف آپ کو آئی آئی دیا ہے بھئی آپ نے اس طرح جواب دینا ہے تو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا والسلام